ان کے لبے رنگی کی ہی چھاوئے کی جس نے چاہتے ہیں کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان نہیں دیتی تو ایسے صورت میں صبح نہیں ہوئی تھی اور پھر جیبراہل علیہ السلام حضور کے پاس آر فرمایا کہ جب تک بلال آزان نہیں دیں گے تو اس وقت تک صبح نہیں ہوگی تو کیا یہ روایت یعنی حدیث صحیح ہے یا یہ مفہوم حدیث پاک کے اندر موجود ہے یا نہیں اور کیا ایسی کوئی حدیث ہے یا نہیں جی نہیں ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے کہ حضرت بلال نے آزان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی قبولی کے اندر تو بہت زیادہ مشہور یہ چلتی ہے کہ ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک آزان بلال مگر یہ کہ معلوم نہیں کہاں سے روایت یہ چلی ہے میرے علم میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے اور علمہ سے بھی کبھی ایسا کوئی سنی نہیں گئی بات نہ پڑھی گئی کہ حضرت بلال نے آزان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی یہ دراصل من گھڑت روایت ہے جو صحابی کے بارے میں چلتی چلی آ رہی ہے لوگ اس کو حق بھی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اہل سنت کے اندر ہی جانتے ہیں کہ حضرت بلال نے آزان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی حالانکہ یہ بات سچی نہیں ہے مفتی شریف الحق امجدی صحاب رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ شعر بخاری کے اندر بلکل صاف منع فرمایا کہ یہ روایت بلکل منگڑت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ اس کا ایک دفعہ مطالعہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے اممیں اضافہ ہوگا اور ایک سوچنے والی بات دراصل یہاں کل کی یہ ہے کہ اگر صبح نہیں ہوگی یا سورج نہیں نکلے گا تو وہاں صرف ایک شخص کو تو معلوم نہیں چلے گا پورا علاقہ یا وہاں علاقے کے رہنے والے لوگ بھی واقف ہوں گے یا سورج نہیں نکلا تو کوئی تو ایسا صحابی ہونا چاہیے تھا جنہوں نے یہ حدیث کو کہیں اور روایت کیا ہوتا مثال کے طور پہ اگر حضور علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے اور وہاں مجمع میں دس صحابہ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ دس صحابہ الگ الگ جگہوں پہ جا کے روایت کریں گے یعنی کسی کی روایت کسی صحابہ سے پہنچے گی کسی کی روایت کسی صحابہ سے کیونکہ مجمع میں دس لوگیں مثال کے طور پہ اگر حضور علیہ السلام نے پانی کو فرمایا کہ بیٹھ کے پینا سنت ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے حدیث کا قائدہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے ایک مجمع میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے وہاں پہ بیس صحابی بیٹھے ہیں اب آپ نے کسی حدیث میں پڑھا کہ یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے فرمایا دوسری کتاب کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ حدیث حضرت بلال سے مروی ہے کہ حضرت بلال نے کہا کہ حضور نے فرمایا بیٹھ کے پانی پیو تیسری کتاب میں آپ دیکھو گے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور نے آپ کہو گے کہ تینوں الگ الگ صحابی کی روایت کی طرح ہوئی تو کیونکہ ایک مجمع میں دس صحابی تھے تو دس انہیں الگ الگ جا کے روایت کری ہوگی تو اس لئے روایت تو میں اور صحابیوں میں تھوڑی سی یعنی تبدیلی ممکن ہوتی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے مگر یہ حدیث میں اگر مثال کے طور آپ سمجھ لیں کہ وہاں اگر ایسی جماعت نہیں تھی تو جو صحابی اس وقت موجود تھے اس شہر میں کہ سورج نہیں نکلا حضرت بلال نے اعظان نہیں دی تو کسی کو تو اس کی خبر ہونی چاہیے تھی کوئی اور تو آکے حضور سے روایت کرتا کیا جیسا معاملہ ہوا ہے تو حضور ان کو بتاتے حضرت بلال بتاتے یا شہر میں اور کوئی تو ذکر کرتا کہ یہاں صبح نہیں ہوئی مگر کسی موتبر کتاب کے اندر ایسی کوئی روایت تو موجود نہیں ہے کہ حضرت بلال نے اعظان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی تھی تو اس طریقے کے معاملے یہ من گھڑتے ان سے پریز کرنا چاہیے اب رہا یہ کہ ان کی روایت در حاصل چلی کہاں سے تو ان کی حاصل بس اتنی سی ہے کہ کب والی کی ٹیم میں تالی بجانے والے نے باسروی والے سے سنا باسروی والے نے پیانو والے بجانے والے سے سنا اس نے کہا کہ مجھ سے آگے ہارمونیم والے نے روایت کیے کہ جب تک حضرت بلال نے اعظان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی بس یہ روایت انہی کب والوں تک ہی سیمی تھی کہ یہ اپنے ڈھول والے سے روایت کرتے ہیں ڈھول والے باسروی والے سے اور باسروی والے تالی والے سے تالی والے ہارمون والے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایسا فرما اس کے علاوہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی صحیح حدیث کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہے بل فرض اگر ہو بھی تو وہ شخص مجھے اسکین وغیرہ بھیج دے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت بلال نے آزان نہیں دیتی تو صبح نہیں ہوئی تھی مگر یہ کہ بات یہ بلکل جھوٹی ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے موسیقا موسیقا